السلام علیکم ورمی شاہد شپروہ شامدی بات کریں گے تیرے جانے کے بعد کے اپسورڈ میں 37 کے پراؤں کے بارے میں آج کے اپسورڈ میں آپ کو دیکھا ہوں وہ کافی پریشان ہوتے ہیں وہ پیسے دیتے ہیں تو اس کے ساس کا موٹ تک ٹھیک ہو سکے لیکن اس کے حرکتوں سے وہ باز نہیں آتی ہے میں چھوٹی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور ہمار کا بھائی اسے کافی باتیں کرتا ہے تمہارے میں شادی کر رہوں گا تو وہاں پہ وہ حماد سے کہتے ہیں کہ آپ کا میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہے حماد اپنی ماں کو لے کے جو ہے حماد کی گھر جانے کے لیے نکلتا ہے دوسرے طرف سمیل سے جب کپڑے دونوں کا کہتا ہے تو وہ جو ہے باویلا کر دیتی ہے فرین اس بات پہ وہیں وہ اپنی ماں کو لے کے آتا ہے تو رشتے والے بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری بیان تو پہلے ہی عادے کر چکی ہے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں وہیں کافی جو ہے انسٹ ہوتی ہے ان کی وہیں آیاز جو ہے وہ دونوں کو کافی کیفے میں دیکھ لیتا ہے اور جو ہے مسکراتا ہے اس کو دیکھ کے آنے والے اپس اوڈ میں دیکھیں اس سے وہ یاد آتا ہے کہ اس طرح جو ہے امیر اور وہ جو ہے اس طرح ایک دوسرے میں انگیج تھے اور وہاں پہ جو ہے اس طرح شر بھی اسے کہتا تھا اور وہیں دوسری طرف جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ خرین کے لیے سمیل کی محبت کبھی نہیں کم ہو سکتی چاہے کچھ بھی ہو وہیں اس کی ماں اسے وہ خود ہی بیٹی ہے وہاں پہ جو ہے بیٹی کو چوگولیاں لگاتی ہے اور وہ بھی اس کو کون کر کہتا ہے اتنا بڑا دن تھا آپ کیسے جا سکتی ہیں اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہیں مول میں وہ مہر کو دیکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مجھے بہت خوش ہوئی تو میں اسے دیکھے تو کہتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا کہہ سکتا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اشر اور سجر کا رشتہ اس کی ماں ٹکنے دے گی یا نہیں ہے کہ اشر اب بھی اپنی ماں کی باتوں میں آئے گا آپ بھی اپنے ریکمنٹ کے ذریعے حصور دیجئے گا